ہلو مائی ڈیئر فرنڈز ناو انگلیش تیسٹ نمہ 143 اب ہے انگلیش پارٹ جو کہ کل ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا مموک تیسٹ اور جاپس پرپریشن انگلیش اس میں ہے ٹین ایم سی کیوز آئی بی ای کے نیو سیلیبس کے مطابق سو دہ فیمین آف ٹائگر فیمین آف ٹائگر ایز ٹائگریس ٹائگر کا جو فیمین ہوگا ٹائگریس ٹائگر کہتے ہیں یعنی کہ چیتہ نمبر کسچن ٹو ٹوئیٹی ٹو ایز پیل فارم آف لب یعنی کہ پیار کا جو جمع کیا ہوگا سو سیم لب انکاؤنٹیبل سو یہ لب کا جو ہے وہ سیم ہی ہوگا پیل فارم نیکسٹ ہے وات اس کامن نیم یوزڈ فار سیلسمن سو کامن نیم نیم فار سیلسمن سیلسمن یعنی کو جو بندہ جو ہے چیز سیل کرتا ہے بیچتا ہے سو اسے ہم کہتے ہیں سیلس اسسسٹنٹ سیلس اسسسٹنٹ کہتے ہیں ہم کامن نیم یوز ہوتا ہے چاہے وہ لیڈی ہو یا میل بندہ ہو سیلسمن جو ہے اس کو ہم کہیں گے سیلس اسسسٹنٹ یہ جو لفظ ہے یہ لفظ آپ دونوں میل اینڈ فیمیل کیلئے آپ یوز کر سکتے ہو سپوک پرسن یعنی جو بات کرتا ہے چیئر پرسن، اینکر پرسن یہ ڈیفرنٹ ہیں ان میں سے سو سیلسمنس کا ہوگا سیلس اسسسٹنٹ نیکسٹ ون تھینکیو ویری مچ مائی پلیجر سو تھینکیو کے انڈرلائن ہے تھینکیو یعنی کے آپ کا شکریہ سو گریٹیوٹیوڈ مینس بھی شکریہ ہوتا ہے نیکسٹ ون انٹا نیم آف بریو بریو یعنی کے بہادر بندہ اس کا انٹا نیم ہوگا جو ہے ٹیمیٹ یعنی کے ڈرپوک ٹینٹی فائیو اے ٹیمیٹ کی میننگ ہوتی ہے کہ ڈرپوک انسان تھرڈ فارم آف اسٹاپ اسٹا مینس کے رک جانا سو اس کا ہوگا یہاں پہ اسپلنگ تھوڑی فرق تھی ڈبل پی آئیگی تھرڈ فارم آف ٹک ٹک مانا کہ جو ہے اٹھانا لینا سو ٹک ٹیک اور اس کا ہوتا ہے ٹیک افشن سی نمبر ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ اس اسٹرڈی آئی واز بیزی ان سالونگ میتھمیٹکس اینڈ آئیکی پرابلمس ان آئی سی سی جیسے کہ کل ہمارا پیپر تھا سو یہ کل کی بات ہے یعنی یہ بات ہے پاسٹ کی ٹوئنٹی ایٹ اس اے سو چوز کریکٹ سپیلٹ ورڈ سکسیسفل کی جو کریکٹ سپیلنگ بنتی ہے وہ آفشن سی میں ڈبل سی آتی ہے ڈبل ایس اور ایل سنگل سکسیسفل یعنی کامیاب شی گوز سلولی سو انڈلین ورڈ ایز انڈلین ورڈ ایڈ ورب کیونکہ یہ جو ہے ورب کے بارے میں پتا رہا ہے کہ وہ کیسے جا رہی ہے سلولی انڈیکیٹس سمتھنگ ایڈس سو ایڈ ورب یہاں پہ ہے سلولی سو یہ پارٹ تھا ہمارا جو ہے آف آر انگلیش ناو پار ٹھری میتھمیٹکس میتھمیٹکس کے بھی ٹوینٹی ایم سی کیوز رکھی ہیں ٹھائٹی ون سے لکے ٹھائٹی تک جیسے کہ آئی بے کا نیو سلولیس ہے سو ون بائی ون ہم کوششن سال کرتے جائیں گے ٹھائٹی ون کوششن پہ دھیان دیں کہ لکھا ہوا ہے کہ موبائل فونس ہے اور یہاں پہ ہے ان کی پرائس سو موبائل اور یہاں پہ ہے پرائس سو موبائل فونس جو ہیں وہ فائی موبائل فونس کی پرائس ہے ایٹی ٹو تھاؤزن فائو ہنڈرڈ سو تین کی پرائس کتنی ہوگی جب یہ کم ہو جائیں گے تو ان کی پرائس بھی کم ہوگی ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی کم ہوگی سو یہ ہے ڈائریکٹ پروپورشنل ڈائریکٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ سمپلی فائی اپان ثری ایٹی ٹو تھاؤزن فائو ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ایکس لکھتے ہیں بائی کراس ملٹیپلیکیشن فائی ایکس ایس ایکول ٹو یہ ثری جا کے ملٹیپلائے ہوں گے ہم یہاں پہ یہ جو فائی ملٹیپلائیڈ ہیں یہ آ جائیں گے ڈیوائیڈ ٹو 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 ٹائیمز یہ ڈبل ڈیرو اور اس کو ہم اب ثری سے ملٹیپلائے کریں گے ون سکس پائیو زیرو کو ہم ثری سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس جواب آئے گا پورٹین نائن تھاؤزنڈ پائیو ہنڈرڈ کیونکہ آپ اس کو ثری سے ملٹیپلائے کریں گے ون سکس فائیو زیرو کو دیکھیں زیرو زیرو فیفٹین ایٹین ان ون نائنٹین تری ان ون فور سو فورٹین نائن تھاؤزنڈ اینڈ پائیو ہنڈرڈ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ ایٹی ٹو تھاؤزنڈ پائیو ہنڈرڈ کو فائیو سے ڈیوائیڈ کر دیں سو ایک موبائل کی پرائیس آپ کو مل جائے گی اور اس کو آپ ملٹیپلائے کریں گے جو ہے تین سے اب ایک موبائل کی پرائیس ہے دیکھیں گے تو سولہ ہزار پانسو کی آئے گی تین سے ملٹیپلائے کریں گے تو انسر آئے گا آپ کے پاس ڈیڈک پورٹین نائن تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ پائیو سے ملٹیپلائے کریں گے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ اینڈ فائیو ہنڈرڈ سو دے نیکسٹ ننبر تھرٹی ٹو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ جو نمبر ہوتے ہیں انہ کہتے ہیں آرڈینل نمبر نمبر تھرٹی ٹو سم آف لارجسٹ ٹو ڈیجٹ نمبر دیکھیں لارجسٹ ٹو ڈیجٹ نمبر ہے نائنٹی نائن لارجسٹ ٹو ڈیجٹ نمبر نائنٹی نائن سم آف لارجسٹ ٹو ڈیجٹ نمبر وہ ہے ٹین یہ ہے لارجسٹ ٹو ڈیجٹ میں اور یہ ہے سم آف لارجسٹ ٹو ڈیجٹ میں سو ان کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ ایک سو نو بنیں گے آفشن بی بک تیٹی ٹری آفشن بی بک نیکسٹ ون ہے نیکسٹ ون ہے ایٹی پرسنٹ آف تھاؤزنڈ پلس ٹوینٹی پرسنٹ آف تھاؤزنڈ دیکھیں ہم انہیں کیسے سال کریں گے نمبر تھارٹی فور is ایٹی تھاؤزنڈ پر لے نکالیں گے ہم ایٹی پرسنڈ نکالیں گے ایک تھاؤزنڈ کا اور اس میں ہم پلس کریں گے ٹوینٹی پرسنڈ نکالیں گے ایک تھاؤزنڈ کا دیکھئے گا ٹو ڈیجٹو ٹو ڈیجٹ میں کینسل ایٹی انٹو پچھ ٹین سو یہ ہو گئے ایٹ انڈڈ ٹو ڈیجٹو کینسل سو ٹوینٹی انٹو ٹین یہ ہو گئے دو سو سو ایٹ کریں گے تو ون تھاؤزنڈ سو ون تھاؤزنڈ یعنی تھارٹی فور کا ہے سی آفشن سو نیکسٹ پہ وہ کریں گے نمبر ہے نمبر تھارٹی فائیو نمبر تھارٹی فائیو دیکھیں سب سے پہلے بورڈ ماس کے رول کے تحت دیوائیڈ سال کرتے ہیں تو ففٹین جواب آئے گا اس کا اس کے بعد ملٹیپلیکیشن سو نائنٹی پلس ایٹ یہ ہو گیا نائنٹی ایٹ نیکسٹ کوششن سم آف نمبر ہے سم آف نمبر ہم اس کو اسی ، ذرا لکھیں گے so option c 36 is c so number 37 which are the following number is exactly divisible by 5 so ان میں سے وہ کون سا نمبر ہے جن میں 3 کی ٹیبل لگتی ہے جس کے last میں 0 ہو یا 5 ہو جس کے last میں 0 ہو یا 5 ہو اس پہ 5 کی ٹیبل لگے گی یعنی ان سب پہ لگے گی 5 کی ٹرک ہی یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کس نمبر پہ لگتی ہے تو last میں 0 ہونا چاہیے یا 5 ہونا چاہیے ان نمبر پہ 5 کی ٹیبل لگے گی ان کے علاوہ باقی کسی بھی نمبر پہ 5 کی ٹیبل نہیں لگتی سیون سیون کوسٹن اب ہم جائیں گے 38 پہ question number 38 so 38 کس طرح سال ہوگا دیکھیں جب دورشو واپس میں برابر کرتے ہیں تو پروپورشنل بنتا ہے مین مین سے multiply means to means extreme into extremes so 32 x four کوئٹ سے multiply کر دیں so یہ بن گئے جو ہیں 32 so یہ x 32 same اب یہ جو 32 یہاں پہ multiply ہے یہ divide میں چلا جائے گا so is equal to 1 so x is equal to 1 یعنی کہ option deduct 38 کا صحیح option ہے 4 into 8 32 32 into 1 same 32 موچھا the following is not a prime number prime number ان کو کہتے ہیں جس پہ ایک کی ٹیبل لگے اور اپنی ٹیبل لگے اور composite 4 number ہوتے ہیں جن پہ جن کے 2 سے زیادہ فیکٹر ہوں so 2 prime ہے 31 prime ہے 61 بھی prime ہے 91 prime نہیں یہ کیونکہ سات کی ٹیبل بھی لگتی ہے تیرا کی ٹیبل بھی ان پہ لگتی ہے the improper fraction in the following improper fraction ہے جس کا numerator بڑھا ہو denominator چھوٹا ہو سب ڈیڈک یہ ہے improper fraction proper fraction اس کو کہتے ہیں جسے یہ numerator چھوٹا ہے اور denominator بڑھا ہے یہ نیچے والا جو بڑھا ہوگا یہ سب ہیں proper fraction باقی improper کہتے ہیں جس میں numerator بڑھا ہو denominator چھوٹا ہو اس کے بعد نمبر 41 41 question ہے 21 square minus 19 square so اس کو آپ کیسے سال کریں گے 21 minus 19 لکھیں گے 21 plus 19 لکھیں گے ایک minus میں ایک plus میں اے سکوائر minus بی سکوائر والا فال ملا ہے یہ والا سو ایکیس میں 17 کے دو اور ایکیس اور انہیس آپ ہم میٹ کریں گے تو 42 into 40 it is equal to 80 option d ڈک next one number ہے ہمارے پاس 42 42 کہ ہم حصال کریں گے 42 is کہ ایکس minus y plus y into x یہ find کرنا ہے x کی value ہے بارہ y کی ہے 3 plus y کی ہے 3 اور یہ multiply ہے x کی بارہ یعنی یہ دونوں آپس میں multiply ہیں پہلے multiply والا solve کریں گے so یہ ہو جائیں گے 36 so 36 اور بارہ اگر 8 کریں تو یہ ہوتے ہیں 48 minus 3 is equal to 45 42 کا option ہے c next one question number 43 43 is find the percentage profit or loss percentage find کرنا ہے 43 میں x purchased ہوئے 120 per dozen and sold out at rsi 240 per dozen جب لائے گئے 120 میں بیچے گئے 240 میں یعنی منافع ڈبل ہوا یعنی 120 کا منافع so cost price جس میں خریدہ نیچے profit اوپر into 100 so percentage نکل آتا ہے so cost price 120 میں لائے ڈبل میں بے چلا یعنی 120 ہی profit into 100 so ایک ختم یعنی ہنڈیٹ پسٹنٹ جو ہے وہ منافع profit آیا 100% 43 is deduct next one 40 دیکھیں 44 میں find the number of vertices in a given figure so یہ جو figure ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں cube یہ ہے cube so is this is a 3D figure in mathematics so vertex یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس so ان کو کہتے ہیں vertex this is called vertex یعنی یہ جو اس میں کونے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں vertex so اگر آپ دھیان سے گنیں تو دیکھیں one یہ two یہ three یہ four اور four اس کے اس سائیڈ پہ یعنی یہ جو کون ہوتے ہیں one two three four four and four that is کہ اس کے جو ہیں vertex وہ total آٹ ہیں چار ایک طرف ہیں چار دوسری طرف اس کے جو ہیں vertices ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں edges these are ان کو ہم کہتے ہیں edges اور یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں face یہ face ہوتے ہیں ان کے لئے ہے cube figure so اس میں what edges جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں one two three four and four so 44 کا جو correct option ہے وہ ہے c number 45 number 45 number 45 is look at the cube given above if the length of its side is 4 cm find the volume of a given cube so یہ جو cube ہے اس کا ہم volume کچھ اس طرح سے find کرتے ہیں کہ اس کا فارمولہ ہے length into breadth into height so اگر اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ 4 cm کی کیول ہے so 4 cm into 4 cm into 4 cm into 4 cm for 16 64 cm cube so option is right answer so next one next one is number 64 46 sorry number 46 length of a side of a square whose perimeter is 40 cm then کہ اس کا جو ہے ایک side کتنا ہوا length of a side یعنے let's suppose ایک square جس کے چار side equal ہوتے ہیں square اور q میں یہ فرق ہے یہ 2d ہے سو اس کا perimeter given ہے 40 تو اس کا ایک side کتنا ہوگا یعنے یہ side یہ side یہ سب برابر ہوں گے تو کتنے ہوں گے زیادہ سی بات ہے دس ہی اس کا correct answer ہوگا کیونکہ دس چار side add کریں گے تو perimeter بنتا ہے یہ اس طرح اب ہوتا ہے کہ x plus x plus x plus x is equal to 40 4x is equal to 40 so x is equal to 40 divided by 4 x is equal to 10 ایک side دس ہوگی تو سب ایڈ کریں گے تو perimeter 40 بنے گا perimeter میں ہر side کی ہم addition کرتے ہیں twice of a number increased by 4 is 20 twice of a number یعنے کی 2x twice of a number اب ہی ہمارے پاس 47 twice a number یعنے کی 2x increase by 4 mean یعنے کی plus 4 decrease بے ہوتا تا minus 4 is 20 یعنے کی 22x plus 4 is equal to 20 mb book میں موجود ہے so write answer this number ہے ہمارے پاس next 48 48 48 is the number that is divisible by 9 کونسا number ہے جس پہ 9 کی کی ٹیبل لگتی ہے آپ کو ایک 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 ایڈ کر کے دیکھنا پڑے گا جیسے 15 8 17 21 26 9 کی ٹیبل نہیں لگتی 26 پہ یہ بھی نہیں ہے سات اور چھے تیرہ تیرہ اٹھارہ اٹھارہ چار بائیس پائیس کی نامٹ پہ ٹیبل نہیں لگتی 9 کی نہیں لگے گی تو یہ سپیب نہیں لگی سات اور آٹھ پندرہ پندرہ اور نو چوبیس چھبیس اس پہ بھی نہیں لگے گی یعنے یہ ہی لاسٹ بچہ ہے پندرہ پندرہ اور نو چوبیس ست آئیس سنتیس تیرہ 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 سکس نو کی ٹیبل تیرہ سکس پہ لگتی ہے یعنے اس پہ بھی لگے گی 48 is distance from center of a circle نمبر 48 is distance from center of a circle to a pondries called جیسے کہ سرکل ہے اس کا یہ سینٹر بیچ فلا ایسا ہوتا ہے distance from center to circle to the boundary distance from the center of a circle to boundary یعنی سینٹر سے لکے boundary تک distance اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں radius یہ radius ہوتا ہے اگر یہاں سے boundary سے کراس کر کے جائے سینٹر سے دوسری boundary تک اس کو ہم کہتے ہیں diameter circumference کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ start کریں یہ گھومتی آئی یہاں پہ ہی stop اس کو ہم کہتے ہیں circumference tangent line جو ہے وہ circle کو چھوکے گزر جائے اس کو ہم کہتے ہیں tangent line number 50 number 50 سال کریں گے last question ہے mathematics کے part کا 3 into 10 power 1 plus 4 into 10 power 0 دیکھیں 10 power یعنی کہ 1 کی 10 so 10 power 0 یعنی کہ یہ ہوتا ہے 1 یہ تو سیم ہگا 10 power 1 10 10 power 0 is equal to 1 کسی بھی نمبر کو power 0 یعنی کہ یہ 1 بنتا ہے 3 into 10 30 plus 4 into 1 4 34 is right answer so یہ ہو گئے آپ کے mathematics کا part 50 تک اب جو part ہے وہ ہے gk IQ جس کے 20 mc کی رکھے گئے ہیں according to new syllabus of اب pa ای بی ای بی چاں جس کے چاں